بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے میمان ہیں قجدل اسلام المسلمین آل جناب مولانا کمال احمد خان صاحب جو ہمارے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں سب سے پہلے ان کا استقبال کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم ہمارا یہ پروگرام کیوں ضروری ہے اس کو کیوں دیکھا جائے آج کے دور میں کیا یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ وہ کون سے مسائل ایسے کریٹ ہو رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم آسانی کے ساتھ اپنے گھر اپنے معاشرے کو اقوال معصومین احادیث کی روشنی میں قرآن کی روشنی میں اپنے گھر کو سیف رکھ سکتے ہیں سیف کر سکتے ہیں کیسے بچا سکتے ہیں کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں اس سے پہلے طلاق قرآن میں کیا ہے طلاق احادیث میں کیا ہے طلاق کن وجوہات کی بنیاد پر ہوتا ہے یہ سارے مسئلے ہم پروگرام جو نمبر ون پروگرام نمبر ٹو اس میں ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے آج ہمارا جو تیسرا یہ پروگرام ہے اس میں اہم سوال جو قبلہ کی خدمت میں پیش کرنا ہے اور جس کا جواب قبلہ کو دینا ہے آپ اس کو غور سے سنیے گا طلاق کے نقصانات کیا کیا ہیں یہ سوال جو میرے ناظرین کے سامنے پیش کی ہے وہ اصل میں سوال آپ سے ہے طلاق کے نقصانات کیا کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و ہوا خیر المعین دیکھیں طلاق کے جو نقصانات ہیں خود ہم ان نقصانات کو تین قسموں میں باٹیں یعنی نقصانات کو تین قسموں میں باز نقصانات فردی ہیں یعنی شخصی نقصانات ایک فرد کو ہو رہے ہیں بعض طلاق کے نقصانات پورے سماج و معاشرے پر ہیں چونکہ نقصانات بھی فرق کرتے ہیں بعض نقصانات ایک گھر تک ہیں بعض ایک شخص تک ہیں بعض پورے سماج تک ہیں طلاق کے نقصانات فرد پر بھی ہیں سماج پر بھی ہیں گھر پر بھی ہیں یعنی طلاق ذاتی مسئلہ نہیں ہے اس کے نقصانات بہت دور تک جا سکتے ہیں یعنی فردی خانوادگی معاشرتی یہ تین نقصانات طلاق کے موجود ہیں میں آپ کی خدمت میں مرحلے وار ارس کروں کہ طلاق کا فردی نقصان کیا ہے یعنی جو ایک شخص کو جا کر اس کا نقصان ہوتا ہے تعلق ہو یعنی جس نے طلاق دیا ہے یا متعلقہ جس کو طلاق دیا گیا ہے ان دونوں کو اگر آپ دیکھئے وہ جو انسان طلاق دیتا ہے یا وہ خاتون جسے طلاق دیا جاتا ہے اس خاتون کو ذرا غور کریے کہ یہ خاتون جس کا طلاق ہو چکا ہے سب سے پہلا نقصان کیا ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ دونوں جن سے مخالف کی نسبت بدبین ہو جاتے ہیں مرد عورتوں کی نسبت بدبین عورت مردوں کی نسبت بدبینی اور یہ بدبینی خود ایک سماج و معاشرے کے لئے اچھی چیز نہیں ہے دیگر یہ کہ احساس تنہائی یعنی یہ خود ایک امراض اور بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے جب انسان احساس تنہائی کرے وہ جسے طلاق دیا گیا ہے وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے دیگران اس کے اوپر جملہ کستے ہیں لوگ جب اس پر رحم کھاتے ہیں یہ وہ تمام چیزیں ہیں جہاں اس عورت کو یا اس مرد کو بہت ہٹ ہوتا ہے خاص کر عورتوں کو اگر آپ دیکھئے تو عورتیں اقتصادی اور مالی لحاظ سے بھی پرابلم اور مشکل میں آجاتے ہیں ہم مشکور ہوتی ہیں کسی کے کسی کی مالی مشکلات دو چار ہوتی ہیں افسردگی کا شکار ہوتی ہیں روحی امراض جس کے لئے بعد میں پھر آپ کو سیکلوجی کے پاس جانا پڑتا ہے اس طرح کے امراض میں یہ کیا ہوتی ہیں مبتلا ہو جاتی ہے وہیں اگر آپ مرد کو دیکھئے تو اس کے بھی فردی نقصانات بہت زیادہ ہیں بہت سے وہ لوگ جو ازدیواجی زندگی میں تھے اب جب الگ ہوئے تو آپ دیکھیں بہت سے مرد کئی نشے میں مبتلا ہو گئے صرف اپنی زندگی کے ٹوٹنے کی وجہ سے اور ازدیواجی زندگی کے خاتمے کی وجہ سے پس یہ تو ہوا ان دونوں کو فردی نقصانات سماجی نقصان اگر آپ دیکھیں جسے آپ معاشرتی نقصان کہہ سکتے ہیں یا اجتماعی نقصانات جب ایک سماج ایک گھر ٹوٹتا ہے تو سماج کہیں الگ سے تو نہیں بنتا اب اسی گھر سے سماج بنا ہے ایک گھر جب ہم جمع کرتے ہیں تو سماج و معاشرہ بنتا ہے جب اس گھر میں ایک پریشانی ایک حالت بدگوئی کی پیدا ہوتی ہے تو یہ گھر ٹوٹا یہ گھر ٹوٹا تو لا محالہ اس سماج پر اس کا کیا ہوگا اثر ہوگا اور پھر یہ طلاق کا چلن آپ دیکھیں پہلے آج کے زمانے میں جب طلاق کی مقدار و شرعہ کافی کم تھی تو سماج جو ہے طلاق کو بہت بڑی نگاہ سے دیکھتا تھا اس میں آگا رکھ کر آپ کو ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں پہلے آبادی بھی کم تھی نا آبادی بھی کم تھی لیکن جو تھی اس میں اس دواجی زندگی کافی کامیہ وہ کامرہ تھی جب ہم لوگوں کے سامنے اس بات کو رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ پہلے کے مقابلے میں طلاق کی شرعہ اب زیادہ ہو گئے یہ لوگ زیادہ ہو گئے تو اس کا ریپلائے ہمارے ہاں آج نوجوان جو دیتا ہے یا وہ لوگ کے جن کے اوپر گزر رہی ہے یا بسر رہی ہے ایسی چیزیں تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ آپ تو آبادی بھی زیادہ ہو گئی ہے نہیں ایسے جوڑا نہیں جاتا ہے کبھی بھی آپ یہ دیکھیں مطلب شادیوں کو دیکھتے ہیں ہم یہاں پر شادیوں کو دیکھیں مثلا نظر یہ کہا جائے کہ موتیں زیادہ ہو رہی ہیں چونکہ آبادی زیادہ ہے توجہ فرما رہے لیکن آپ دیکھیں جو امراض بڑے آپ کا یہ بیماریاں زیادہ ہو رہی ہیں چونکہ لوگ زیادہ بڑے یہ بیماری زیادہ بڑی ہے لوگ تو اپنی جگہ پر زیادہ ہیں لیکن بیماریاں جو بڑی ہیں وہ کہیں سے یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کی زادتی کے وجہ سے یہ بیماری بھی زیادہ ہو رہی ہے یعنی ہمارا کہنے کا مطلب یہ کہ اگر آپ یہ گاؤں میں جائیے پہلے آپ سنتے نہیں تھے ایک نسل میں کوئی پورا طلاق نہیں ہوا اس نسل میں کچھ لوگ تو تھے یہی سمجھانے کی صحیح ہے اور آج کے زمانے میں اسی گھر میں پتہ چلا بھائی کا بھی طلاق ہوا ہے چھوٹے بھائی کا بھی طلاق ہوا ہے بہن کا بھی طلاق ہوا ہے یہ معاشرے میں جب یہ بیماری عام ہوتی ہے تو اس کے اثرات معاشرے میں ہوتے ہیں علامہ علامہ معاشرہ ایک دوسرے کی نسبت کیا ہوتا ہے بدبین ہوتا ہے بس یہ معاشراتی اور اجتماعی نقصان ایک مشکل خانوادگی مشکل ہے یعنی گھر کا پرابلم طلاق کی وجہ سے گھرے لو نقصانات کیا ہوتے ہیں دیکھیں گھر میں ماں باپ ہوتے ہیں ماں باپ دونوں کا ہونا بچوں کی تربیت کے لئے بہت اہم ہوتا ہے جب طلاق واقع ہو جاتا ہے اب یہ بچے یا تو ماں کے پاس ہیں یا باپ کے پاس ہیں کہیں ایک کے پاس جو رہتے ہیں ان کی تربیت یا تو نہیں ہو پاتی یا دھوری رہ جاتی ہے پس یہ گھرے لو نقصان ہے طلاق کا یعنی آپ کے بچے آپ سے جدہ ہوئے یا ماں سے جدہ ہوئے یعنی طلاق کے جو خاندان پر اثرات ہوتے ہیں ان اثرات میں سب سے پہلا اثر یہ ہے پہلا اثر یہ ہے کہ بچے بچارے کہاں جائیں اس کو ماں کی بھی ضرورت ہے باپ کی بھی ضرورت ہے چونکہ تربیت کے مراحل ہیں کچھ تربیت کے امور ماں انجام دیتی ہے وہیں کچھ تربیت کے اہم پہلو کی جانب باپ نشاندہی کراتا ہے یہ بچہ جس کے ماں باپ آپس میں جدہ ہو چکے ہیں یہ بچہ کس کی آخوش تربیت میں پروان چڑھے گا لا محلہ یا تو تربیت نہیں ہو پائے گی یا تربیت ادھوری رہ جائے گی اور یہی بچہ آگے چل کر سماج و معاشرے کا حصہ ہونے والا لہذا ایک اضطراب ایک بیچینی اس بچے کی وجود میں آتی ہے آپ دیکھئے ان بچوں کو اگر ملاحظہ کریں جن کے ماں باپ آپس میں جدہ ہو چکے ہیں یہ بچے کافی روانی طور پر روحی طور پر کافی امراض میں مبتلا ہوتے ہیں حتیر چھوٹی چھوٹی باتوں پر گصہ ہو جانا یا چھوٹے چھوٹے جملے جب ان کے سامنے بولے جائیں تو ان کو لگتا ہے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے یہ حصہ سے کم تری کا شکار ہونا یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ایک گھر کے ماحول کو کیا کرتی ہیں خراب کرتی ہیں یعنی والدین کی وجہ سے بچے پر وہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں چرچڑا پن یا احساس کم تری کا شکار ہونا یا باتیں کسی کی ہو رہی ہیں اور ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے یہ ہمارے بارے ہم کیا جا رہا ہے اصل میں یہ گھرلو مسائل ہوتے ہیں جو اس کے اوپر سبت ہوتے ہیں جزاک اللہ خیر یہ تین نقصانات طلاق کے ہیں اور واقعہ یہاں پر وہ خواہشات نفسانی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ اپنی مانگ ہے اس کی دوسری طرف سے حلال طریقے نہیں ہیں خود ہمارے سماج و معاشرے میں دوسری شادی عیب مانی جا رہی ہے لہٰذا اس عنوان سے یہ لڑکی اپنے گھر میں وہ لڑکا ادھر لوگوں کا شادی کی جانب رجحان نہیں ہوگا اور آئندہ نسلیں بھی آپ کو کیا بنائیں گی نمون اعمل بنا کے پیش کریں گی دیکھیں ان کے یہاں ایسا ہوا یہ ہو گیا یہ ہو گیا لہٰذا خود ازدیواج کے رابطے سے لوگ دور بھاگے گی ترہ ترہ کے نقصانات طلاق کے ہیں امید کرتے ہیں ناظرین آپ تک یہ میسیج پہنچا ہوگا طلاق کے جو نقصانات ہیں ان نقصانات میں تین نقصانات بلکل بظاہر ہیں ایک وہ جو ذاتی یعنی آپ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے ایک وہ جو خاندانی ہوتا ہے بچوں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے پورے گھر کے اثر انداز ہوتا ہے اس مسئلے کو حل کیا جائے کہ کیا طلاق ہی مسئلے کا آخری حل ہے اور اگر طلاق ہی مسئلے کا آخری حل ہے تو ایسی صورت میں گھر والوں کا کردار کریکٹر کیسا ہونا چاہیے حسن تم دیکھیں میں آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ وہ شخص جو طلاق دینا چاہ رہا ہے اپنی زوجہ کو یا وہ خاتون جو اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہ رہی ہے پہلی چیز ذہن میں کیا آتی ہے یعنی جب وہ اپنی ازدیواجی زندگی سے کافی پریشان ہوتا ہے کافی مشکلات سے دو چار ہوتا ہے تو یہ خطرناک فکر اس کے ذہن میں جنم لیتی ہے کہ بس کرو بس یہ رشتہ ہی ختم کرو یہ فکر وہی طلاق کے جانب یہ پہلی فکر اس کے ذہن میں آتی ہے میں آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ طلاق مسئلے کا پہلا اور واحد حل ہے جبکہ طلاق مسئلے کا آخری حل ہے اور ابتدائی جلتوں میں ہم نے حادیث بھی پیش کی تھی یا بیان کیا تھا کہ حلال خدا میں سب سے مبغوظ شئے کا نام طلاق ہے یہ انسان جو یہاں تک پہنچا ہے ہم اسے کہیں کہ یہ چند سوالات اپنے آپ سے اور کرے یعنی چونکہ اس کے ذہن میں پہنچا کہ طلاق مسئلے کا حل ہے یہ کچھ سوالات اور ڈھونڈے وہ یہ کہ یعنی جب ان سوالات کے جوابات وہ ڈھونڈے گا آخریکار طلاق سے منصرف ہو جائے گا لیکن یہ سوال اپنے ذہن میں خود یعنی کسی سے کرنے کے دور یعنی اولاً خود تلاش میں نکلے اور جو ذہن میں سوالات آ رہے ہیں یا گھر کے جو معاملات ہیں اور اس میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کا حل خود سے تلاش کریں یعنی پہلا سوال وہ اپنے آپ سے یہ کرے کہ کیا میاں بیوی کے درمیان ہونے والی لڑائی کا خاتمہ صرف طلاق سے ہوگا یہ اپنے آپ سے پوچھے وہ میں اور میری بیوی میں کوئی ہم جیس مشترک چیزیں نہیں ہیں یعنی ہم دونوں جہاں پر اتفاق کر سکتے ہوں یہ بھی سوال اپنے آپ سے کریں یعنی یہ کہ سب غلطیاں مجھ سے ہی ہوتی ہے اس سے نہیں ہو سکتی ہے وہ مشترک چیزوں کو تلاش کریں چونکہ جب آپ کو کسی سے اتحاد اور اس رشتے کو باقی رکھنا ہے تو کہاں تک ہم دونوں ساتھ جاتے ہیں کہاں تک آپ کو بھی وہ چیز پسند ہے مجھے بھی ہوئی یعنی ان چیزوں کو ڈھونڈنے کے بجائے جو الگ ہیں ان چیزوں کو ڈھونڈی ہے جہاں ہم دونوں ایک ہیں یعنی اس کا استعمال کرنا یعنی مثلا یہ ہی کی مثلا میں سب سے معمودی مثال دوں کہ یہ کھانا اسے بھی پسند ہے یہ کھانا مجھے بھی پسند ہے ان مشترکات کو تلاش کریں یعنی یہ سوال کریں آپ نے آپ سے کیا مجھ میں اور میری بیوی میں کوئی مشترکات نہیں پائے جاتے تیسرا سوال جو اپنے آپ سے کریں وہ یہ کی کیا دو ایسے لوگ جو ہم سلیکہ اور ہم فکر نہیں ہوتے وہ ایک ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے گزار سکتے جب یہ سوالات وہ اپنے آپ سے کرے گا آخرے کار وہ سمجھ جائے گا کہ طلاق کی ضرورت نہیں ہے چونکہ پہلے ہوا کہ جب اس کے سامنے مسئبتیں آئیں مشکلات آئیں فوراں اس کے ذہن نے ایک ایجاد کیا بنام کی اب زندگی اور رشتے کا خاتمہ کرنا ہے لیکن یہی ذرا ٹھیر کے وہ اپنے آپ سے ان سوالات کو جب پوچھے طلاق محلہ اپنے آپ سے پوچھ رہا ہے وہ ہر سوال میں دور آئے گا کہ ہاں کیوں نہیں فلاں چیز اسے بھی پسند ہے فلاں چیز مجھے بھی پسند ہے میں بھی جو ہوں خطائیں کرتا ہوں وہ بھی خطائیں کرتا ہوں وہی خطائی میں اشتراک ہے اس میں بھی بہت سے خوبیاں ہیں مجھ میں بھی بہت سے خوبیاں ہیں یہ جب دور آتا ہے انسان اور یہ دیکھتا ہے کہ بہت سے مقامات پر ہم صلیقہ لوگ نہیں ہیں ہم فکر لوگ نہیں ہیں لیکن ساتھ میں زندگی گزارتے ہیں ان سوالات کے بعد حتمن و حتمن وہ انسان جو ہے اس جو طلاق کا ایک سوال اس کے ذہن میں بیٹھا ہے وہ نکل کر باہر آ جائے گا یعنی جو وہ یہ سوچا تھا کہ آخری راہ یہی بچی ہے کہ ہمیں طلاق ہی دینا ہے لیکن اگر خود سے یہ سوالات کرے تو ممکن ہے کہ وہ طلاق جیسے موزی جیسی چیز سے جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ ہے ایسی صورت میں گھر والوں کا کریکٹر کیا ہوگا گھر والوں کا کردار بہت اہم ہے یہاں پر گھر والوں کے کردار واقعاً بہت اہم ہے جب یہ ماں باپ چے لڑکی والے ہوں چے لڑکے والے یا ماں باپ نہ ہو تو بھائی بہن جو وہاں بڑے ہیں یا بھائی بہن جو یہاں ہیں انہیں یہ دیکھنا ہے کبھی کو یہ ہوتا ہے ہم ابتداء میں جو فیصلے کرتے ہیں وہ جذبے اور جوش کے بنیاد پر کرتے ہیں مثلا لڑکی کا باپ کہتا ہے کیا ہم اپنی لڑکی کو کھلا نہیں سکتے لڑکے کا باپ کہتا ہے کیا ہم جو ہے کیا ہم دوسری لڑکی نہ ملے گی یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ یاد رکے کے شیطان کی جانب سے آپ کو الہام ہو رہا ہے ناظرین یہ متوجہ ہو کر اور غور کے ساتھ اور انہماد کے ساتھ ان باتوں کو سنیں کہیں آپ کی نگاہوں کے سامنے اور ہماری نگاہوں کے سامنے اور معاشرے میں جس کا چلن عام ہو چکا ہے ایسی صورت میں لازم و ضروری ہے کہ ہم جوش سے کام نہ لگتے ہوئے خوش کا سہرہ لیں اور اسی بات کو حجتل السلام علیہ وسلم علی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں بسم اللہ ابھی جب مصیبت ہو کہ سامنے یہ دونوں گھر موجود ہے میں ایک مثال دوں ناظرین کے لئے بہت آسان مثال آپ دیکھیں اگر ایک شخص پانی میں ڈوب رہا ہے اب یہ شخص یا تو کہہ دیکھیں میں ڈوب رہا ہوں بس ہاتھ پیر اپنا سمیٹ لے کہ اب کیسے ڈوبنا ہے لیکن آپ فطرتاں دیکھیں کہ وہ شخص پانی میں ہاتھ پیر مارتا ہے اور بہت سے وہ لوگ جو حوصلہ نہیں ہارتے ساحل تک بھی پہنچ جاتے ہیں یہاں بھر بھی آپ مسائب کے دریہ میں مشکلات کے دریہ میں جب ہیں تو پہلے مرحلے میں آپ یہ نہ سوچیں کہ ہاتھ پیر باندھ کے ہنڈلا کرو اور اپنے آپ کو گرہ تو نہیں آپ یہاں پر بھی تلاش کریں یہ کام کون کرے گا یہ گھر والے کریں گے کیا بات ہے یہ گھر والے تلاش کریں کوشش کریں کہ کسی بھی طریقے سے ہو سکے ہم ان بچوں کو نکالنا چونکہ ماں باپ کو معلوم ہونا چاہی اس کے بعد کیا اثرات کیا ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں جو نقصانات ان کے زیادہ ہیں بعض جگہ دیکھا گیا ہے کہ ماں ہی باپ جو ہے اس مسئلے میں آگے بڑھتے ہیں جی وہ ایگو ہے وہ ایگو ہے اور ہم کو یہ لگتا ہے کہ شجاعت یہی ہے ہم کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے بہت بڑی شجاعت کا کام کیا اور ہم نے بڑی خودداری کا کام کیا جبکہ مسئلہ بے اینی خلاف یہ بزدلی کی نشانی ہے کہ ایک انسان میں نے مثال دیا آپ اس کو غور کریے کہ اگر میں ڈوب رہا ہوں اور میں کہوں کہ اب تو ڈوب رہا ہوں کیا کرنا ہے ہاتھ پیر اپنا جمع کر لوں سمیٹ لوں ایک مرتبہ نہیں میں ڈوب رہا ہوں میں اپنے ہاتھ پیر چلا ہوں گرچے تیرنا نہیں جانتا پھر بھی کوشش کر لوں ہو سکتا ہے ساحل پہ پہنچ جاؤں یا آپ کو اس طرح تلاش کرتے ہوئے دیکھیں ایک مرتبہ میں مثال بہت اچھی اگر آپ غور کریں کہ ایک انسان خوب ہاتھ پیر مار رہا اس کو دوسرے لوگ بھی دیکھتے ہیں تو این ممکن ہے کہ کوئی دوسرا بھی آ کر میں جاتے دیں دیکھیں ایک آدمی آسانی سے پانی کے اندر چلا جا رہا ہے لوگ سوچیں گے کہ تیراکی کا کوئی نئے انداز ہے شاید یہ ڈوب بھی جائے اور لوگوں کو پتہ بھی نہ چاہے ایسے واقعات بھی ہیں اس طرح کے واقعات اسی طرح تلاق ہے جب آپ کوشش کرتے ہیں تلاش کرتے ہیں این ممکن ہے کہ کوئی واسطہ بنے کوئی درمیان میں آئے ان سے کچھ باتیں کریں ان سے کچھ باتیں کریں لہٰذا ماں باپ کا کردار بہت اہمی ماں باپ وقتی جذبات میں نہ آئے کہ ختم کریں اس دشتر کو یہ روز روز کا کیا لگا ہے یہ روز روز کا جو لگا ہوا ہے آج اگر آپ اس کو صحیح کرنے تو آئندہ زندگی صحیح ہو جائے گی وگر نہ لڑکی کی زندگی اور عموماً یہ نہ سوچا جائے ہم معاشرے میں چونکہ باتیں ہیں کہ سوچتے ہیں کہ طلاق کے سب سے زیادہ نقصانات لڑکی کو ہیں آپ غور کریں طلاق کے نقصانات لڑکے کو بھی ہیں وہ نہ سوچے وہ کبھی کہا یہ ہوتا ہے آدمی نہیں سمجھ پیدا کہ میرے بھی نقصانات ہیں وہ شادی کا معنی یہ اگر سمجھ رہا ہے کہ خواہشات نفسانی کو پورا کرنا ہے تو پھر یہ حیوانیت ہے جس کو وہ لگ رہا ہے کہ یہاں نہیں تو کہیں ہو وہ اسی میں مگن ہے وہ لیکن اگر ایک مشن کے تحت جو ہم لوگوں نے نکاح میں بحث کیا تھا کہ شادی فقط حوثرانی کا نام نہیں ہے فقط جنسی خواہشات کو پورا کر دینے کا نام نہیں ہے تطویل کا نام نہیں بلکہ ایک معاشرہ ایک گھر کی تربیت اور اس سے بنانے کا نام ہے تو ایک اچھی نسل ایک اچھی نسل اور ہم سب الحمدللہ یہ کوشش کرتے ہیں اور یہ نیت بھی رکھتے ہیں کہ اولاد ہماری سپاہ امام زمان علامان امام زمان اجل اللہ تعالی فرج و شریف میں قرار پائے تو کیسے ممکن ہے کہ یہ خانوادے آپس میں جھدہ ہو جائیں اور بے تربیت اولاد کو آپ حوالے کریں آئندہ سماج لہذا ماباپ یہاں بہت اہم کردار نبا سکتے ہیں چونکہ ان کے تجربات زیادہ ہیں اور وہ بچہ ہو سکتا ہے جوان ہو جوانوں کے پاس چونکہ انیورجی زیادہ ہوتی ہے لہذا جذباتی بھی زیادہ ہوتی ہیں لیکن آپ لوگ جو ضعیف ہو چکے ہیں جو ایک عمر گزار چکے ہیں تجربات بے پناہ پائے جاتے ہیں آپ نے دیکھے بھی کہ کئی گھر ابتدامیں ٹوٹ رہے تھے لیکن جب سوارا گیا تو گھر بہت اچھے سورے لہذا یہ ماباپ ایسے صورت میں کبھی کبھی دیکھا گیا قبلہ کہ بھائی آ کر بھائی سے کہتا ہے بھائی تمہاری بیوی ہم کو سمجھ میں نہیں آتی یہ کبھی کبھی دیکھا گیا ہے گھر میں یہ بھی مسائل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بیوی اس کی ہے تو آپ سمجھنے کے چکر میں کیوں ہیں جی ضرورت نہیں ہے یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو خیر مربوط چیزوں میں یعنی جو آپ سے رابطہ نہیں ہے اور اگر آپ کوئی مشکل دیکھ رہے ہیں کوئی پرابلم دیکھ رہے ہیں تو اس کو اگر یہ تبلیغ کا انداز بہن کہتی ہے کبھی کبھی تو بھائی بیوی نہیں سمجھ میں آتی بھائی ہم کو چونکہ یہ شاید ہو سکتا ہے اس کو اکسانے کا کام کرے کبھی کور ہوتا ہے کہ ہم آگ لگانے کا کام کرتے ہیں یہ انہی چیزوں میں تھے جہاں آگ لگانا چاہتے ہیں جہاں ایک آدمی کو اکسانا چاہتے ہیں کہ تم لڑو جبکہ ہمیں کیا کرنا چاہے اگر وہ کہے کہ ہماری بیوی میں ایک پرابلم ہے تو ہم اپنے بھائی کامائے کہتا ہوں اس خاتون سے آپ کو محبت نہیں بھی ہے تو کم از کم اپنے اس بھائی سے محبت گھر بچانے کے لیے گھر بچانے کے لیے کچھ عیوب آپ چھپائیں کچھ عیوب کی آپ توجیح پیش کریں اور کچھ عیوب کو صحیح کرنے کا طریقہ اس خاتون کو ہمدردی کے طریقے سے بیان کریں جو کہ ایک طبیب اور ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے ناظر اہم مسئلہ ہے اور واقعا یہ لمحہ فکریہ ہے یہ مقام فکر ہے آپ سوچیں سمجھیں غور کریں بجائے اس کے کہ ہم کسی کو سہارا دیں آج حالات اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں کہ سہارا دینے کے بجائے ڈھکتہ دینے کی بات ہوتی ہے بجائے اس کے کہ گریری امور کو معاملات کو بہتر بنانے کی بہتر بنانے کی کوشش اور صحیح کی جائے وہاں ہم ماچس کی تیلی کیا ہمیں خدا کی بارگاہ میں جواب نہیں دینا ہے کیا ہمیں امام کے سامنے حاضر اور ناظر نہیں ہونا ہے کیا امام ہماری طرف نگاہ کرم نہیں کیے ہوئے امام ہم کو نہیں دیکھ رہے ہیں رب العزت پروردگار خدا بند کریم کیا ہم کو نہیں دیکھ رہے ہیں سوچیں ہم کون سے کام میں آگے بڑھ رہے ہیں ہم کس عمر کو انجام دینے جا رہے ہیں ہر ایک ایک لمحی ایک ایک سکنڈ کا جواب خدا کی بارگام دینا پڑے گا آگا بسم اللہ یہ گریلو معاملات جی اور خانوادے کے جو مسائل اور ان میں جو اہم کردار ہوتا ہے وہ ماں باپ کا وہ ماں باپ کا ہوتا ہے اور ماں باپ اگر نہیں ہے تو گھر کے جو بڑے اور بزرگ ہیں ان کو چاہیے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ آگے بڑھیں پوری کوشش کریں اور اس طریقے سے اگر یہ طلاق آپ نے دے دیا تو آپ کی جیت نہیں ہے یہ سوچئے آپ کی جیت اسی وقت ہے جب اس گھر کو آپ نے بچا لیا کیا بات یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ طلاق دلوا دیا کچھ کیس نہیں ہوا کچھ کچھہری نہیں ہوئی لاتھی نہیں چلی یہ ہنر نہیں ہے ہنر یہ ہے کہ دو جوانوں کو بعض باتیں سمجھا کر متفق کیا جا سکے کیا بات ہے اگر آپ پھولوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کریں گے تب ہی گلدستہ بنے گا ورنہ اگیلا پھول جو ہے وہ گلدستہ نہیں کہلاتا ہے امید ہے یہ بات آپ تک پہنچے گی اچھا اب آپ ہاں کا ہوتا ہے یعنی طلاق کی قسمیں کیا ہوتی ہیں اور صرف ہم یہ سمجھتے ہیں طلاق دے دو طلاق دے دو پہلے آپ کے پاس خود علم ہے کہ طلاق کیسے دیا جاتا ہے طلاق کیسا ہوتا ہے طلاق کی کتنی قسمیں ہیں آپ ہی دے سکتے ہیں کہ عورت بھی دے سکتی ہیں یہ ساری باتیں آئیے جانتے ہیں دیکھیں یہ ایک صدر صد اور اگدم پیور فکحی مسئلہ کہ اگر آپ شروع کریں تو طلاق کو ابتداء میں دو قسمیں کریے کہ طلاق دو طریقے کا ہوتا ہے ایک طلاق شرعی ایک طلاق بدی یعنی یہ تقسیم کیا جاتا ہے طلاق شرعی و طلاق بدی ہر ایک کے اپنے الگ الگ احکامات انشاءاللہ ہم لوگ چونکہ یہ جلسہ و انوانے طلاقی ہے خوب توضیح کسی حد تک دیں گے طلاق شرعی پھر اس کی اپنی دو قسمیں ہوتی ہیں یعنی پہلے طلاق طلاق شرعی ہے پھر بدی ہے پھر طلاق شرعی یا تو رجعی ہے یا بائن ہے یعنی طلاق شرعی کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں طلاق رجعی طلاق شرعی رجعی و طلاق شرعی بائن پھر اس کے بعد طلاق شرعی رجعی کی پھر دو قسمیں ہم کرتے ہیں طلاق شرعی رجعی ادی و طلاق شرعی رجعی غیر ادی یہ طلاق کی ہوگئی آپ آسان کرتے ہیں اس کو یہ طلاق شرعی ہے اب انشاءاللہ ایک ایک کی بحث آئے گی میں ابھی تقسیم کر رہا تھا کہ اگر طلاق کو آپ ابتداء میں تقسیم کرنا چاہیں تو کہیے کہ طلاق یا تو شرعی ہے نام سے بھی واضح طلاق بدعی یعنی حرام ہے یعنی وہ طلاق ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے لیکن وہ طلاق جو طلاق شرعی ہے وہ طلاق یا تو بائن کی صورت میں ہوتا ہے یعنی طلاق بائن وہ انشاءاللہ بھی بحث آئے گی کہ طلاق بائن میں رجوع کا حق نہیں ہے لیکن طلاق رجعی میں شوہر رجوع کر سکتا ہے لیکن جو طلاق رجعی بھی ہے یہ خود یا تو ادی ہے وہ ادی سے انشاءاللہ اس کی بھی گفتگو کریں گے وہ طلاق رجعی ہے غیر ادی پہلے ہم طلاق بدعی کو بتا دیں کہ کون سے طلاق بدعی اور حرام ہے تاکہ لوگوں کو طلاق شرعی کی جانب جب لے آئیں تو وہاں کیا ہے کامات پتائیں دیکھیں طلاق بدعی وہ طلاق جو بدعات اور حرام ہے جیسے مثال لیں آپ کی خدمت میں ایک خاتون اگر حمل سے نہ ہو اور وہ نفاس و حیث کی حالت میں ہو اور پھر جو مخصوص ہیں خواتین سے اس حالت میں اگر کسی خاتون کو طلاق دیا جاتا ہے تو یہ طلاق طلاق بدعی ہے یعنی وہ طلاق جو ہے جو نفاس کی حالت میں دیا جائے اور خاتون حاملہ نہ ہو تو یہ طلاق اگر دیا گیا ہے طلاق طلاق بدعی اور طلاق حرام ہے یعنی حرام ہو گیا اسی لیے علماء جو ذمہ دار ہوتے ہیں اور جب طلاق کے مسائل پیش آتے ہیں اور آخری مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ حل نہیں ہو پائے گا اب طلاق ہی ہوگا تو عالم دین یہ کہتا ہے کہ ہمیں لڑکی سے بچی سے بات کروائیے تو ایکچول میں وہ بات اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آیا آپ پاک ہیں کے نہیں ہیں اسی کی طرف قبلہ اشارہ کر رہے ہیں اور آپ کو سمجھانی کوئش کر رہے ہیں کہ جب لڑکی یہ کہہ دے کہ ہاں میں پاک ہوں یا یہ کہ میں حمل سے نہیں ہوں تو پھر طلاق پڑھا جا سکتا ہے لیکن اگر اس درمیان میں طلاق پڑھ دیا جائے یعنی لڑکی ناپاک ہے پیریٹ سے ہے یا جو مہینہ آتا ہے حیث وغیرہ کا اس میں ہے تو ایسی صورت میں جو ہے وہ طلاق نہیں پڑھا جا سکتا ہے اگر لڑکی حمل سے ہے یعنی پیٹ سے ہے تو ایسی صورت میں اس کا طلاق نہیں پڑھا جا سکتا ہے یہ طلاق ہو گیا طلاق غیر حامل گئی جو حاملہ نہیں ہے اور حالت حیث و نفاظ میں یہاں پر اور بھی تفصیلات ہیں انشاءاللہ لوگ توضیل مسائل میں مراجعہ کریں گے اس کے بعد دوسری قسم طلاق بڑی کی وہ ہے کہ جہاں زوجہ کو طلاق دیا جائے اس پاکیزگی میں جس پاکیزگی میں شوہر نے مباشرت کیا تھا یعنی جب وہ عورت طاہر تھی پاک تھی اور اسی پاکیزگی میں اس مرد نے اس عورت کے ساتھ ہمبستری کی اب اگر اس میں طلاق دیتا ہے تو اس کا بشمار طلاق بڑی میں ہے تیسری جگہ تین طلاق دیا جائے اور درمیان میں رجوع نہ کیا جائے اس کا شمار بھی طلاق بدعی میں ہوتا ہے تین طلاق دیا جائے اس کی وضاحت کر دیں مطلاً ایک مرتبہ بیٹھ کے زوجتی تعلق 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 یہ تین مرتبہ اگر یہ کہتا ہے تو یہ طلاق طلاق بدعی طلاق حرام ہمارے ہیں تین طلاق واقع نہیں ہوتا ہاں ایک طلاق اگر اپنے تمام شراحت ہیں تو وہ ایک طلاق ہو گیا لیکن یہ تین طلاق جو ہے یہ واقع نہیں ہوتا پس یہ بھی طلاق جو ہے طلاق بدعی ہے اسی کے مقابلے میں ایک باطل طلاق بھی آتا ہے وہ طلاق بدعی کے مسادیق میں سے یعنی باطل طلاق کے بہت سے مسادیق ہیں ان میں سے ایک مزدک طلاق بدعی ہے وغیرانا اور بھی باطل طلاق ہیں جیسے آپ ایسے لفظ کے ذریعے طلاق دیجئے جو معنی طلاق پر سراحت نہیں رکھتا کبھی گوار ہم کنایتاں کہتے ہیں نا کہ آج سے تم اپنا کھانا الگ بنانا مثلا یہ کنایہ ہے آج سے چولا الگ آج سے چولا الگ یہ لفظ سے آیا طلاق واقع ہو سکتا ہے یہ طلاق باطل ہے طلاق جائز نہیں ہے یہ طلاق باطل یہ طلاق بدعی ہو گئے اب آئیے جو اصل قسم ہے جہاں پر ہم لوگوں کو گفتگو کرنا ہے جی وہ ہے طلاق شرعی اس طلاق شرعی کو طلاق سنی بھی کہا جاتا ہے سنت سے ہے اس طلاق شرعی کو آپ دو قسموں میں تقسیم کریے طلاق شرعی رجعی و طلاق شرعی بائن بائن وہ طلاق ہوتا ہے جہاں شوہر کو دوران اددہ رجوع کا حق نہیں ہوتا اگر یہ چاہتا ہے کس زوجہ کے ساتھ اس رابطہ اس دواج کو برقرار رکھے تو اس کا اددہ ختم ہو جائے اددہ ختم ہونے کے بعد ایک عقد جدید کی ضرورت پڑتی ہے یہ طلاق بائن ہے یہ طلاق بائن کہاں ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگ خدمت میں ارز کریں گے کہ مثلاً اگر کسی نے کسی خاتون کو جو یائسہ ہے اسے اگر طلاق دیا یائسہ کے بھی انشاءاللہ وضاحت درمیان میں کسی جلتے میں آئے گی کہ یائسہ کو اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو یہ طلاق رجعی نہیں ہے یہ طلاق طلاق بائن ہے یا اسی طرح ایک خاتون کو اگر وہ طلاق دیتا ہے جو خل و مبارات کی صورت میں ہوتی ہیں طلاق خل و مبارات انشاءاللہ اس سے بھی ہم بیس کریں گے یہ طلاق بھی طلاق بائن ہے اسی طرح اسی طرح سے اگر تمام ان شرائط کو رکھتے ہوئے طلاق ادی اگر تیسری مرتبہ ہو جائے انطلاق دیا ادی میں رجوع کیا پھر طلاق دیا پھر ادی میں رجوع کیا اب جو تیسرا طلاق دیتا ہے یہ طلاق طلاق بائن ہے یا حق کے رجوع نہیں اب یہ بیوی نہیں ہو سکتی ہے یہ طلاق طلاق بائن ہے اس کے مقابلے میں طلاق رجعی طلاق رجعی وہ طلاق ہے جہاں پر مرد خود ادی میں زوجہ سے بغیر اگد کے رجوع کر سکتا ہے اسے دوبارہ اگد کی ضرورت نہیں ہے اگر کسی نے طلاق رجعی دیا تو تو کسی بھی آغد کی ضرورت نہیں اگر بیوی وہ ادی کے دوران بھی انشاءاللہ ادی کی ایک بحث ہم لوگ کریں گے وہ جو ادی کے دوران رجوع کرنا چاہتا ہے ایسا کوئی کام کرے جو ایک نامحرم کے ساتھ نہیں حتیٰ بعض علماء فرماتے کہ اس کے سر سے دوپٹہ اگر کھیج دے تو یہ بھی رجوع ہے صحیح یہ بھی کافی ہے رجوع کے لیے یہ ہو گیا رجوع یہاں پر ضرورت نہیں پھر سے نکاح کی ضرورت نہیں احسن تو نکاح ایام میں جو عدد کے اگزار رہی ہے اس صورت میں اگر شوہر اس کے سر سے دوپٹہ بھی اتار لیتا ہے تو اصلاً یہ رجوع ہو گیا یہ رجوع ہو گیا یعنی رجوع کہنے کے لیے پھر نبار پھر سے نکاح کی ضرورت نکاح جدید کی ضرورت نہیں نکاح جدید کی ضرورت نہیں اب اس طلاق رجعی کو خود علماء تقسیم کرتے چونکہ طلاق کی بحث کافی دقیق ہے خود طلاق رجعی یا تو طلاق عددی ہے یا طلاق عددی اب یہ درست جو ہے معنی جو ہے اسطلاحی ہوتا جا رہا ہے یا طلاق عددی بے معنی الاخص ہے وہ طلاق عددی بے معنی الاخص یعنی جہاں پر آپ جو ہے عددے میں رجوع نہیں کرتے بات ختم ہو گئی طلاق عددی نام سے ہی واضح کہ جہاں پر عددے کے اندر ہی کیا کرتے ہیں رجوع کرتے ہیں اور دوبارہ طلاق دیتے ہیں یعنی پہلا جب طلاق دیا پھر اس کے بعد رجوع کر لیا اب جو طلاق دیا ہم نے عددے میں چونکہ رجوع کر چونکے تو دوبارہ طلاق دیا ہے تو یہ طلاق طلاق عددی کہلاتا ہے لیکن طلاق عدد رجعی بے معنی رخص جہاں پہ رجوع آکے نہ ہو طلاق دیا بات ختم ہو گئی یہ ارنوہ و اقصام طلاق یہاں پر آپ کی خدمت میں بیان کیا ناظرین کچھ باتیں سخت ہوتی چلی گئی ہیں ہو سکتا ہے آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہوں یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو آپ کی سماعت پر بھاری پڑے ہو یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو سننے میں لگا ہو کہ یہ لوگ کیا بولنے کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے سب بہن سر ہو رہا ہے سر کے اوپر سے جا رہا ہے ممکن ہے یہ وہ باتیں ہیں جو کتابوں پائی جاتی ہیں زینبیہ چلی نے کوشش کی ہے کہ ہم انہی کتابوں کی باتوں کو آسانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کریں اسی لیے ہم نے بعض چیزوں کی جہاں ڈیفینیشن کی ضرورت تھی تعریف کی ضرورت تھی وضاحت کی ضرورت تھی ہم نے اس کی بھی کوشش کیے ناظرین ہمارا یہ تیسر پروگرام میں وقت بالکل ختم ہو گیا ہے صرف اور صرف اتنا سمجھ لیں کہ یہ پروگرام اس لیے بھی آپ کو دکھایا جا رہا ہے تاکہ آپ کے علم اضافہ ہو اور وہ ایکٹیویٹیز اور وہ امور جو آپ انجام دے رہے ہیں دینے والے ہیں دے چکے ہیں اس کی طرف آپ کو برگشت کیا جا سکے پلٹائے جا سکے اور آپ کا ذہن اس طرف لائے جا سکے اور آپ کے علم اضافہ ہو اور یہ جو مسئلہ طلاق کا ہمارے ہاں معاشرے میں بہت تیزی کے ساتھ عام ہوتا جا رہا ہے اس کے پر بھی روک تھام لگائے جا سکے میں اقلی طرح بھی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجاز چاہتا ہوں اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوتی ہے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات پھر سے ملاقات ہوتی ہے